سابق وزیر علیہ متحدہ انتر پردیش ڈاکٹر وائیس راہ شکھر ریڈی کی دختر وائیس شرمی لانے دھان کی ادم خریداری پر احتجاج کرتے ہوئے خودکشی کرنے والے روی کمار کے افراد خاندان سے ملاخت کرنے کے لیے گئی جو ان کے لیے مہنگی پڑی جبکہ پولیس نے زبردستی حراست میں لیتے ہوئے گاڑے میں بٹھا لیا زلے میدک کے گھنپور منڈل واقعہ حویلی گڑھ کے دیہات میں مقیم روی کمار حکمت کی جانب سے ان کی پیداوار کو نظر انداز کیے جانے پر خودکشی کر لی تھی شرمی لانے روی کمار کے گھر پہنچ کر ان کی اہلیہ سے ملاقات کی اور آزیت پیش کی اور اپنی جانب سے نقض رقم امداد بھی حوالے کی شرمی لانے جب روی کمار کے افراد خاندان سے تبادلے قیال میں مصروف تھی پولیس کی ٹیم خواتین کارنسٹیبل کے ہمراں وہاں پہنچی ہے اور شرمی لانہ کو بات کرنے سے روکنے کی کوشش کی جب شرمی لانہ پولیس کو نظر انداز کرتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھی قاتل پولیس کارنسٹیبل نے زبردستی شرمی لانہ کو حراست پر لیتے ہوئے پولیس گاڑی کی جانب بڑھنے لگی وائیس آر تیلنگنا پارٹی کے کارکنوں نے مضاہمت کی کوشش کی اسی دوران شرمی لانہ نے بلند آواز سے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ روی کمار افراد خاندان کو ایک کروڑ کے معاوضہ دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا شرمی لانہ نے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو کو کسان اور غریب کا دشمن خرار دیا یہ پڑھوڑ وانہ لسٹا یوں تیلیید ویتنال یرون درکتا یوں درکتا یوں تیلیید پانٹ باغ پانٹتا دو پانٹتا دو تیلیید آخر کی لاب مستددو نشت مستدو کودا دلید اینا کودا رائتو گوومین نمکوینی ویش آیاں چیستد انتہا گونڈ نپرام گونڈ رائتو گی سائتام گونڈ پدھل ایئے لہا گونڈ آگی پوئی ایئے لہا